اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریا آپ دیکھ رہے ہیں بیزان ٹی وی سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ اتنے لمبے عرصے بعد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اس کی کچھ تھوڑی سی کچھ فیملی پرابلم یا کچھ تھوڑی مصروفیت تھی میں نے تو آپ لوگوں کو بہت مس کیا امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے بھی مس کیا ہوگا آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں as usual جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک سیشن ایک سیریز چل رہی ہے سب سے پہلے سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے پھر ہم سٹوری کی طرف آتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی جس کا یقین خدا پہ اتنا پختہ کہ ہم لوگ شاید نارمل لوگ پڑے لکھے لوگ بہت باتیں کرنے والے لوگ شاید ایسے سوچ بھی نہیں سکتے لیکن میں یقین کرتی ہوں کہ اس سٹوری کے بعد آپ کا یقین بھی اللہ پاک پہ اتنا ہی پختہ ہو جائے گا کہانی ہے ایک حکیم صاحب کی جو کہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے ان کی دکان ایک پرانے علاقے میں ان کی ایک دکان تھی روز وہ اپنی دکان پہ آتے اپنی بیگم جب گھر سے نکلتے تو اپنی بیگم سے کہتے کہ جتنی بھی آج کی ضرورتیں ہیں وہ ایک پرچی پہ لکھ دو اور وہ پرچی ان سے پکڑتے اور دکان پہ آ جاتے آ کے پرچی کھولتے تو جو جو چیز کی جتنی قیمت ہوتی اس کے آگے وہ قیمت درج کرتے نیچے اس کا ٹوٹل لگاتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ پاک یہ میری ضرورتیں ہیں اور میں نے تیرے سپورت کی ہیں تو نہیں اسے پورا کرنا ہے اسی دعا کے ساتھ اس یقین کے ساتھ وہ پرچی سائٹ پہ رکھ دیتے اور بس یہ سوچتے کہ یا اللہ پاک میں انہی ضرورتوں کے لئے تیری عبادت چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں تو نہیں میرا وسیلہ بننا ہے تو ہمیشہ کی طرح ایسا ہوتا اللہ پاک ان کو وہ ایک ڈیٹھ گھنٹہ وہ کام کرتے ان کی ضرورتوں کا سمان پورا ہوتا اور وہ دکان بند کرتے اور گھر چلے جاتے ایک دن کچھ ذرا تھوڑا عجیب ہوا انہوں نے ایز یوزول بیگم سے کہا چیزیں لکھو پرچی لی گھر دکان پہ آگئے آکے جب پرچی خولی تو ذرا وہ ایک دم گھبرا گئے کیونکہ اس دن پرچی پہ کچھ اور بھی لکھا تھا پر کیونکہ حکیم صاحب ایک پکے سچے مسلمان تھے ان کا یقین ایمان بڑا پختہ تھا انہوں نے خود کو سنبھالا پرچی کھولی دیکھا کہ کچھ گھر کی ضرورتوں کے ساتھ آگے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سمان بھی اب ان کی اپنی تو اتنی استطاعت نہیں تھی پر انہوں نے بیٹی کے جہیز کے سمان کے آگے لکھا کہ یا اللہ پاک یہ تیرا ہی کام ہے تو ہی اس کا وسیلہ بنائے گا پرچی بند کی اور رکھ دی پھر ایسے ہی کام شروع ہو گیا لوگ مریض آ کے بیٹھے تھے انہوں نے دعائی دینا شروع کی اور اچانک ان کی دکان کے آگے ایک بڑی سی گاڑی کھڑی ہوئی ایک سوٹڈ بوٹڈ بندہ نکلا کہ حکیم صاحب کی عادت نہیں تھی لوگوں کی ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتے تھے یہ روٹین کا کام تھا بڑے بڑے لوگ آتے تھے اللہ پاک نے ان کی ہاتھ میں شفاہ اتنی رکھی تھی تو ایس ایوزل وہ بھی صاحب آئے اسلام کیا بیٹھے کچھ در بعد حکیم صاحب نے پوچھا کہ اگر آپ نے دوائی لینی ہے نبس چیک کرانی ہے تو میرے پاس سٹول پہ آکے بیٹھ جائیں انہوں نے حکیم صاحب کو غور سے دیکھا اور کوشش کی کہ شاید وہ انہیں پہچان لیں گے لیکن کیونکہ حکیم صاحب پہچان نہیں پائے پھر انہوں نے ان کو وہ صاحب نے حکیم صاحب کو یاد کرایا کہ چلے میں آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد کراتا ہوں تو پھر شاید آپ کو یاد آ جائے کہ میں کون ہوں پھر انہوں نے بتانا شروع کیا کہ آج سے پندرہ سولہ سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا بلکہ آیا نہیں تھا اللہ کی طرف سے لائے گیا تھا کیونکہ اللہ کو اس دن مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ آپ کے وسیلے سے میرا گھر بسا دے یعنی وہ بے اولاد تھے اور اللہ پاک نے حکیم صاحب کے وسیلے سے ان کو اولاد کی نمت سے نوازا ہوا کچھ یوں تھا کہ گرمی کے دن تھے میں آپ کی دکان کی آگے بائی چانس میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ٹائر چینج کر رہا تھا تو آپ نے مجھے آواز دی کہ گرمی ہے آپ آ کے اندر بیٹھ جائیے تو ضرورت مند کو تو جو اس وقت چیز نظر آئے تو میں نے بسم اللہ کی میں آ کے دکان میں بیٹھ گیا اسی دوران آپ کی بیٹی آپ کے پاس کھڑی تھی اور بار بار آپ کو کہہ رہی تھی کہ بابا چلیں بابا چلیں بھوک لگی ہے آپ نے اس کو روکا کہ بیٹا ٹھہر جاؤں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کس حوالے سے دوائی چاہیے میں کیونکہ چاہ رہا تھا کہ میرے وسیلے سے آپ کو کچھ رقم مل جائے تو میں نے سوچا کہ آپ سے دوائی لے لیتا ہوں آپ نے مجھ سے پرابلم پوچھی تو میں نے بتایا کہ میں بے اولاد ہوں تو اگر اس طرح اتنے سال پندرہ سولہ سال ہوگے اللہ پاک نے مجھے اولاد نہیں دی میں نے پاکستان میں بھی علاج کرایا انگلینڈ میں بھی علاج کرایا لیکن آپ نے بولا کہ بیٹا اس طرح ناومید نہیں ہوتے اولاد حسی خوشی زندگی موت ہر چیز اللہ پاک کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے ڈاکٹر اور حکیم کچھ نہیں کر سکتے دوائیوں میں شفا نہیں ہوتی اولاد دینی ہے تو اللہ پاک نے دینی ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور پڑیاں بناتے جا رہے تھے آپ نے بعد میں مجھ سے میرا نام پوچھا اور ایک مجھے یاد ہے آپ نے دوائیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک پیکٹ پہ میرا نام لکھا اور دوسری پہ میسیز محمد علی لکھا اور وہ پیکٹ مجھے پکڑا دیا میں نے کچھ رکم دینا چاہیے آپ کو تو آپ نے صاف انکار کر دیا میں حیران پریشان ہو گیا یہ تو آپ کا حق ہے آپ نے بولا کہ نہیں میں یہ نہیں لے سکتا کیونکہ میرا آج کا آج کی میری ضرورتوں کا حساب اور وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اللہ پاک نے مجھے جتنا آج کیلئے چاہیے تھا دے دیا ہے مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آئی اسی دوران پاس میں کھڑے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ حکیم صاحب روز گھر سے ایک پرچی لاتے ہیں اس کے آگے چیزوں کی قیمت لکھتے ہیں نیچے ٹوٹل لگاتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے ہی اتنی رکم کا بندوبست ہوگا میں دکان بند کروں گا اور اپنے گھر واپس سلا جاؤں گا اور تیری عبادت میں لگ جاؤں گا تو آج بھی ایسا ہوا ان کی ضرورت جتنی تھی وہ اللہ پاک نے پوری کر دیا اب اس سے زیادہ وہ کسی سے لے نہیں سکتے میں دلی دل میں بہت شرمندہ ہوا کہ میں کتنا چھوٹا آدمی ہوں کتنی چھوٹی سوچ ہے میری اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے میں نے گھر جا کے بیگم کو دوائیاں پکڑائیں اور سارا قصہ سنایا اس نے بات سنتے ہی کہا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہیں وہ فرشتہ ہیں ہمارے لئے اللہ پاک نے انہیں فرشتہ بنا کے بیجا ہے اور انشاءاللہ ان کے وسیلے سے ہمارے گھر میں خوشی آئیں گی اور ایسا ہی ہوا اللہ پاک نے ہمیں تین پھولوں سے نوازا اور آج ہمارا گھر ایک برپور ہستہ بستہ گھر ہے ہم میاں بیوی جب بھی پاکستان آتے آپ سے ملنے کی کوشش کرتے پر جتنی دفعہ بھی ہم آپ کی دکان کے سامنے آتے آپ کی دکان بند پاتے اور واپس چلے جاتے میں کل بھی آپ کی دکان پہ آیا تھا اور وہ ہی آپ کی دکان بند ملی پھر ایک صاحب نے مجھے بولا کہ اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو کل نو بجے لازمی آ جائیے گا کیونکہ وہ پھر ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ گھر واپس چلے جائیں آج بائچان صاحب کی دکان کھلی ملی تو میں آپ سے ملنے حاضر ہو گیا محمد علی نے کہا جب پندرہ سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے آپ کی بچی کو آپ کے پاس دیکھا تھا تو میں نے تب بولا تھا کہ یہ مجھے اپنی بانجی جیسی لگ رہی ہے آج ہم سب لوگ انگلینڈ رہتے ہیں اور صرف میری ایک بیوہ بہن ہے جو یہاں پاکستان میں ہے اور ان کی بیٹی کی شادی ہونی تھی اور اس کی شادی کا سارا خرچہ میں نے اپنے زمیں لیا تھا اس کی شادی اسی ماں کی اکیس تاریخ کو ہونی تھی میں نے دس دن پہلے اسے اسی گاڑی میں لاہور چھوڑا کہ وہ اپنی ساری خریداری کر لے پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ شاپنگ میں مصروف تھی اور اس کو بخار ہوا اس نے پرواہ نہیں کی ایک دن وہ بہوش ہو گئی بہوشی میں اسے ہسپٹل لے جایا گیا تو پتا چلا اس کو ایک سو چھے بخار ہے اور گردن تو بخار ہوا ہے اور اسی بہوشی کے عالم میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی نہ جانے کیوں جیسے ہی یہ واقعہ ہوا مجھے اور میری بیوی کو بلکہ ہمارے پورے خاندان کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا جیسے ہی ہمیں خیال آیا ہم آپ کے پاس تشریف لے آئے کہ ہم وہ سارا سمان آپ کو دینا چاہتے ہیں محمد علی نے بولا آپ حکیم صاحب بس آپ اپنا گھر ہمیں دکھا دیں سمان وہاں پہنچ جائے گا بس آپ نے نا نہیں کرنی حکیم صاحب چپ چاپ تھوڑی دیر اس کو دیکھتے رہے اور دلی دل میں انہوں نے سوچا اور آخر پھر مطلب ان کی زبان سے یہ نکلا کہ میں مطلب میرا دماغ اتنا کام نہیں کرتا میں اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں لیکن میں اللہ اس قانون قدرت سے اور اس یقین پہ حیران ہوں کہ یقین مانی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں گھر سے پرچی لے کے آتا اس پہ جو ضرورتیں لکھی ہوتی میں اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ یہ تُو نے ہی پوری کرنی ہے اور وہ روز پوری ہوتی آج جب میں پرچی لے کے آیا تو اس پہ بیٹی کے جہیز کا لکھا تھا میں نے اس کے سامنے لکھا کہ یا اللہ یہ تیرا ہی کام ہے تو ہی وسیلہ بنائے گا اور میں حیران ہوں اس کی قدرت پہ اور اس کے انصاف پہ یا اس کے جو لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں جو اس کو مانتے ہیں وہ کس طرح سے ان کو نوازتا ہے مجھے آپ کی بھانجی کا افسوس ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خوشی بھی ہے کہ جیسا ہمیشہ ہوتا آیا تھا آج بھی ویسا ہی ہوا آپ خود سے چل کے اللہ نے اتنے سال بعد آپ کو میرے لئے وسیلہ بنایا بس پھر حکیم صاحب نے ایک ہی لفظ بولا کہ آج تک میں نے زندگی میں ایک ہی سبق سیکھا ہے اور صبح صبح صویرے اس کا ورد کرتا ہوں رازک رازک تو ہی رازک اور جب واپس گھر جاتا ہوں تو شکر شکر مولا تیرا شکر بس یہی میری زندگی کا اصول ہے اور اسی سے بہت خوشکوار بہت پرسکون زندگی گزر رہی ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس کہانی سے بہت اچھا سبق ملا ہوگا سیکھنے کو یقین مانیے یہی سچائی ہے جو لوگ خدا پہ یقین کرتے ہیں وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے خدا جھکنے نہیں دیتا خدا اپنے ذریعے سے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کی ضرورتیں بیٹھے بٹھائے آپ کی یقین کی وجہ سے پوری ہوتی ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو چینل سبسکرائب ضرور کریے گا لائک ضرور کریے گا اور کومنٹ ضرور کریے گا اور میں چاہتی ہوں آپ لوگ اپنی سٹوریز اپنی کہانیاں ایک میسیج مطلب میں جو دینا چاہتی ہوں آج کوئی بھی سکسس سٹوری کوئی آپ کی آپ بیتی کوئی آپ نے اپنے اردگرد کچھ دیکھتے ہیں وہ ضرور میرے ساتھ شیئر کریں مجھے ان باکس کریں میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے لئے وہ موٹیویشن بنیں اپنی سکسس سٹوریز بتائیں اپنے اردگرد کی سکسس سٹوریز بتائیں کوئی لوگ کیسے نیچے سے اوپر آئے میں چاہتی ہوں لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حفیظ موسیقی موسیقی